موسیقی 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 جو ہیں وہ ایسے جمود کا شکار ہیں کیونکہ آج پاکستان اور نیو زیلینڈ کا وہ میچ ہونے جا رہا ہے آئیس ایسی ورل کپ ٹوینی نائنٹین میں کہ یار یا پار اگر آج ہم جیت جاتے ہیں تو پاکستان کے ورل کپ پر رہنے کی ایک نئی امید سی نئی کرن سی جگمگاہ اٹھے گی پورے پاکستان میں اس وقت صرف اور صرف پاکستان اور سیر پاکستان اور باقی ٹی میں بھی اس میچ کو بہت زیادہ فالو کر رہی ہوں گی کہ لیٹس سی کہ کیا پاکستان کی کیا سیچویشن بنتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت دنوں سے پچھلے دو تین دن سے خاص طور پر جب سے پاکستان ساؤ ایفریکہ سے جیت کے ایک تھوڑی سی سٹیبل پوزیشن میں بنتا ہمیں نظر آ رہا ہے ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آن گراؤنڈ تو نیو زیلینڈ کی ٹیم دیفنیٹی ہم سے سرونگ ہے لیکن جیتے گی وہ ٹیم جو دوسری ٹیم کو نفسیاتی طور پر نفسیات بھئی ہم تو کرکٹ کھیلنے میدان میں اترتے ہیں نفسیات کہاں سے آگی یہ موب کی کراؤڈ کی سائکی وہاں پہ جو پورا کراؤڈ کس طرح سے پریشر ڈال رہا ہوگا کس طرح سے شور مچا رہا ہوگا یہ چیزیں اور ٹیم میمبرز کس طرح سے اس پریشر اور شور کو ہینڈل کر پاتے ہیں اپنی نفسیات کو کیسے کنٹرول میں رکھتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آج پاکستان جیتا ہے یا نیو زیلینڈ جیتا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم کرکٹ کے ایکسپرٹ یا اینالیسٹ کے بجائے ایک نفسیات کے کرکٹ یا اینالیسٹ کو یا ماہر کو بنائے ہمارے ساتھ آج بریکفرسٹ ایٹھوم کے سیٹس پہ ہوں گے ڈاکٹر مہدت رانہ جو کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ سائکیاتریسٹ ہے بلکہ ناصر پاکستان بینور اکمامی ساتھا بی بھی ان کی ریسرچ ان کے پیپرز اور ان کے کام کو فولو کیا جاتا ہے اور اکلیم کیا جاتا ہے اور ہم سو ویڈی آنرڈ ان پریزد کہ داکٹر مہدت آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج ہم سے خاص طور پر یہ بات کریں گے کہ گراؤنڈ کے اندر خاص طور پر کھیل کے میدان کے اندر نفسیات کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اور کیا ایک ٹیم دوسری ٹیم کی نفسیات سے کھیل سکتی ہے یعنی اور اگر کھیل سکتی ہے تو آج پاکستان کے لیے کچھ ٹیپس بتائیں گے داکٹر مہدت کہ ہم نے ایز سپورٹرز یہاں بیٹھ کر یعنی کہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر ہم پاکستان کو سپورٹ کریں تو آف تہ گراؤنڈ ہم نفسیات سے کھیل سکتے ہیں انٹرسٹنگ رائٹ اور جناب اس کے علاوہ آبیسلی ہمارے ساتھ ٹیم نیوزیلینڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے گوھر ہوں گے اور ٹیم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے انعیا ہوں گی اور آج دونوں کی تیاری ہم نے دیکھنی ہے آج گوھر سے ہم ذرا کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے گوھر بھائی تو ہے بیچ سے تو پاکستانی ہے ذرا مان جا آج کا میچ ہمیں دے دے باقی آگے مکمکہ کر لیں گے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے گوھر بڑے سٹرونگ نیوزیلینڈ سپورٹر ہے لیٹسی آنایا اور گوھر کے درمیان جو بھی کچھ دیر میں ہمیں آج کھیلنے جا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور آج کے دن آپ سب کو اور ہمیں انتظار ہوتا ہے دوکٹر ناوشین کا دوکٹر ناوشین آباس جو کہ پاکستان کے لیڈنگ نیوٹریشنسٹ میں سے ہیں اور ان کا بڑا پاپلر سیکھ بیٹھا ہے بریکسٹ ہے ہم پہ آج وہ بتانے جا رہی ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے موڈز کو کیسے تکٹ کرتے ہیں واو یعنی میں سیپ کھاؤں گا تو میرا موڈ فرق ہو جائے انگور کھاؤں گا تو فرق ہو جائے گا خوبانی کھاؤں what is this سو وہ جو ہم نے سنتے تھے کہ we are what we eat جس کا مطبع درست ہے یا نہیں درست یہ ہمیں دوکٹر ناوشین بتائیں گی اپنے سیگمنٹ میں تو یہ ہے جناب آج کے breakfast at home میں ہمارے پاس آپ کے لیے ہم چل کریں گے ایک چوٹا سا break break سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوں گی Anaya اور Gohar team Pakistan اور team New Zealand tension 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 رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں welcome 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 ہمارے ساتھ موجود ہیں team New Zealand Gohar اور team Pakistan Anaya کیا سینے جی آج کہہ رہے ہیں کہ اس ورلڈ کپ کا سب سے زیادہ 10th match آج ہونے جا رہا ہے Gohar کیسی تیاری ہے اچھی ہے اس بار تو نیوزیلینڈی جیتے گا اچھا نیوزیلینڈی کیا مطلب what makes you say that what makes me say that first of all اس match میں ہماری main strength ہوگی batting ہماری key bat میں جیسے آپ نے آخری دو matches میں دیکھے West Indies اور South افرکا کے match میں ہمارے captain Kane Williamson بہت اچھی bat گھتا ہے اور وہ ایک match میں کی فیکٹر ہوگا اور یہ اس کی 3rd century ہو سکتی ہے اس world cup میں اس لئے اس پر ہماری strength bat ہوگی 1 2 میں جب کل اس information کے لئے سرچ کر رہا تھا میں notice کیا کہ پاکستان is the top team in dropping the most catches top team in dropping اچھا ٹھیک ہے اس کے وجہ سے ای اماری captain میں ایسا ہی notice کیا ہوگا تو ای اس بار وہ bat گ چوز کریں گے اور 3rd ہماری یہ strength ہے میں captain سی کا زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے captain بہت رسپونسبل ہیں team کے لئے انہوں نے ساؤتھ افرکا سے بھی جتوایا اور ویست ڈی سے بھی جتوایا ایوین اگر مارٹن گپتل اور کونلن منرو ارلی ڈسمیس ہوگے اس نے دوسرے بیچمن کے ساتھ پارٹنرشپ بنائی اور ہمیں دونوں matches میں جتوا ہے یہ تو حملے بڑے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں آج گوھر کی طرف سے انایا کچھ کرنا پڑے گا ہے نا جی اب بتائیں انایا what makes you think کہ پاکستان جیتے گا یا نیوزویلین پاکستان پاکستان ٹھیک ہے جی کیسے پاکستان جیتے گا یہ بھی کوئی سیم بتاؤ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتانے چاہوں گی کہ یہ بہت crucial match ہے پاکستان کے لئے جیتنا لازمی ہے اگر اس ورلڈ کپ میں رہنا ہے اس سمی فائنل کے لئے کوالی فائر کرنا ہے تو یہ مال جیتنا لازمی ہے بالکل لازمی ہے بالکل لازمی ہے یعنی دو اور دائی ہے ہے نا جی دو اور دائی دو اور دائی وانسا سینہ دو اور دائی دو اور دائی بالکل شاداب خان اور وہاں بریاز نے اچھا کمبیک کیا ہے دونوں نے لاسٹ مچ میں 3-3 wickets لے کمبیک تو بڑا زبرجاست ہو گیا میرا بالکل کو یہ سجیشن ہے کہ پہلے کچھ اوورز میں لیزرلان کی wickets لے تاکہ ان کا پریشر بڑھو خاص طور پر کپتان صاحب پہ ہم نے نظر رکھنی ہے وہ آج تیسری سنشری کرنے کے ارادوں سے آرہی نالے تاری نالے ابا رحم تعالی وقت کبیک ہیں تو خود کھلنا چاہیے پہلے باتنگ کرے میرا پہلے باتنگ کرے کیوں کیونکہ اس ورلڈ کپ کی تریند بن چکا کہ جو ٹیم پہلے باتنگ کرے اس کی روبلنگ کی چانسے زیادہ ہیں اچھا اگر نیوزیلینڈا تاس جیتا تو خود پہلے بات کرے گا یعنی آج چانسے ہیں کہ جو تاس جیتے گا وہ کہے کہ نہیں کوئی ایکسپریمنٹ نہیں کرنا خود کھلو لیکن دو بار انایا ایڈا رون ہوئی ہے ہماری نیوزیلینڈ کے ٹیم تو ہر وقت پریشر میں کھلے گیا ویسٹ انڈیز کے میچ میں اتنا کلوس آخری بول تھی اگر سکس لگ جاتا ہمیں ہانا تھا ٹرینڈ بول نے کیچے گیا ساؤٹ افریقہ کے میچ میں سیون رنگز ہماری کیپٹین نے سکس مارا اور سنگل لیا ہم جیت گئے یہ ہی تو نیوزیلینڈ بنیا پریشر میں کھلے گئے سیکنڈ آف اگر ہاری سویل کو ایکی سینچی کرنیا اور اس نے ابھی تک نیوزیلینڈ کے ساتھ ایک فل مچ نہیں کھلا اگر اس کو ایکی سینچی کرنیا اس کو بولت ہارڈ شیپ کے ٹھوٹ جانا ہوگا کیونکہ ہماری بولت امیزنگ بول ہے فر ایسامل ترینڈ بولت مات ہنڈی اور لوکی فرگوزن جس نے لیتا ہمارے پاکسان اور نیوزیلینڈ اور لوکی تو آپ کا فیوریٹ بولر ہے گوھر کہتا ہے بھئی اس کے بارے تو کوئی ڈریم ٹیم اکمل ہو ہی نہیں سکتی اچھا کیا انایا فیکٹر ہوگا کہ جو پہلے کا پاکسان اور نیوزیلینڈ کا ڈیز کا ریکارڈ ہے اس میں کچھ آپ کی رسرچ ہے کون سے ٹیم میں زیادہ matches جیتے ہیں پاکستان میں آج جتنے بھی ورل کپ سوئے نیوزیلینڈ اور پاکستان کے بیٹ جتنے بھی matches ان میں سے پاکستان 8 جیتا ہے نیوزیلینڈ دو 8 to 2 Okay I know لیکن جو بھی ODI سیریز ہوئے ہیں اس میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو greatly advance کر لیا Aha Okay اب آتے ہیں زیرا تھوڑی سی دیکھیں نا backdoor ڈیپرامیسی بھی ایک چیز ہوتی ہے ہے نا کوئی زیرا ڈیلشیل ہو جائے آج کھا آپ کو پتا پوری دنیا میں ڈیلز کا دور چل رہے ہیں تو گوھر تھی کہ تم نیوزیلینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اندر سے تو پاکستانی دل دھڑکتا ہے ہے بھئی آپ نے یہ تو ٹیم اسائن کے اب میں چا کروں آپ اگر یہ ٹیم نہ اسائن کریں کب کا دیل ایکسپ کر کے نکل جاتا ہے تریاں تے ہیں No you're loyal to your team I am You told me to be loyal to my team Of course you have to be loyal to your team لیکن میں رنیا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل تو سن لو شاید تمہیں سوٹ کر جائے کہ آج کا میکس تم ہارجو ہمیں جیتنے دو ہمیں جیتنے دو سیرے کتنے کروڑ روپے دیں گے دیل تو سنو اس کے بدل میں تم جب فائنل میں پہن جاؤ گے تو ہم فائنل میں اگر تمہارے سامنے آگے تو ہم مہار جائیں گے کوئی پاس نہیں یہ ہمیں دیل نہیں کرنا آپ فائنل میں جائیں گے یار ورلڈ کپ لے جاؤ گے نیوزرین ورلڈ کپ لے جائے گا آج کا میکس ہمیں جاتے باقی ہم سمال لیں یار اندیا کے ساتھ جب سمی فائنل میں دسمیس ہو جائیں گے تب یہ بول اچھا یہ نہیں مان رہا نایا دیل میں نے تمہیں بڑا پلان کیا تھا آج کا میکس ہمیں دے تو باقی ہم سمال لیں گے ہمیں آتا ہے ہمارا اس طرح کی ایکسپیئرنس بہت ہے نہیں آپ کو نیوزرینڈ کی ایک ایک نیوزرینڈ کی ایک نیوزرینڈ کی ایک نیوزرینڈ کی ایک نیوزرینڈ کی اچھا وہ سنو تو وہ کہہ رہی کہ دیل نہیں ہو رہی تو ہم واپس آ جاتے اپنی اس سٹریٹیجی کے پر آنایا کہہ رہے کہ زیادہ ٹائمر ہوں رہے اب نہیں کرتا کہ اپنے کہ کوئی بらہتا دے ہم دے بہتارنے للگے ہاں خیلی اگر کوئی بھی match رکھا ہے اور ہم کیسے ہندل کرنے کے لئے بنایا ہے ہم جب ہائیں Corner Tigers ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ اس طرح کی situation سے گزرے ہوئے exactly اور ہم جب must win situation پوری جو اس جیز میں جان لگا کے کھلتے ہیں پاکستان میں سے ایک بات صحیح ہے must win situations میں آج تک پڑا جناب اسی لئے ہمارا نامی Corner Tigers ہے ہم صحیح اپنا اصل جو روب ہے اپنی strength وہ must win situations میں رکھاتے ہیں اچھا ڈیل کا کوئی چانس نہیں ہے چلو بھی اب کیا ہم نے تو ایک کوشش کی تھی کہ صبح صبح کچھ سین بن جائے تاکہ match لیکن تو ہم چاہتے ہو ہم ٹنشن میں ہی match کھیلیں ہم ٹنشن میں ہی match کھیلیں پھر اتنی تنشن ہوگی صرف آج کا جب آخری catch ہونا ہوگا اس کا اتنا sweat گرے گا اس کے ہاتھ سے slip ہو جائے گا نیوزیلین اگران مار لے گی ہم جی جائیں اچھا یہ تم نے آخری situation مجھے جو ہمانے کے لئے بھی بیٹھ کرنے کے لئے باتا دی ہے لیکن یہ ساری چیز ہم جو ہمارے آج کے ایکسبر ہیں ڈاکٹر موادت را را ہم سے ضرور پوچھیں گے یہ جو بھی آپ نے situation بتاہیے نفسیاتی طور پر اپے کیپنا pressure ہوگا آج teams کے اوپر catch آرہ ہے اور catch آرہ ہے کہ catch جا رہا ہے یہ ساری situation ہوگی ٹنشن باکٹنے کو ٹنشن باکٹنے کا ٹنشن Good luck دیجئے کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں اگر آپ ان کو اچھے وقت میں سپورٹ کریں تو برے وقت میں بھی سپورٹ کریں ان کی رسپیکٹ کریں جیسے آپ اپنی فیملی کی رسپیکٹ کریں اور پھر ایک اور امپورٹن پونٹ کیا کہ Winning & Losing is a part of a game ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا اور ایک ٹیم نے ہانا ہوتا آپ گیم پر ضرور کرسائز کریں پر ان پر پر اپنی پر اٹکس نہ کریں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہاں نے ہمے ایک ٹیم نے جیتنا چاہیے بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ٹھولینجر اس کا ایک وہ نہیں ہونے چاہیے آپ اس حد تک جانا کہ آپ اپنے پیرز کی فیملیز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بات کریں اور اینکہ ہم اینکہ میں امن کریں تو Anaya کا یہی پوائنٹ بہت زبدست ہے کہ یہ ہماری ٹیم ہے ہمارا ملک ہے یہ ہمارا فلاگ ہے یہ ہماری گیم ہے اس کے اندر اونچ نیچ دیفنیٹلی جب ہارتا ہے پاکستان تو ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن ہم نے پرسنل قسم کے نہ میسیجز کرنے ہیں نہ برا بھلا کہنا ہے and we have to love and support our team no matter what یہ میسیج تو نیوزیلین نے بھی لرن کر لیا ابھی تک کر لیا نا کب کر لیا اچھا جب نیوزیلین کی ٹیم ہارتی ہے تو تم لوگ پھر بھی ان کو سپورٹ کرنے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو ایک چھوٹا سی میسیج ہے اچھا ابھی کتنے میسیج ہے تم میسیج بڑے دیتی ہو آج ویسے شیر نہیں سنایا اس لیوزیلین کی ٹیم کو ایک چھوٹا سی میسیج ہے آج انہیا نے شیر نہیں سنایا شیر ہے شیر ہے شیر ہے شیر ہے ویری گوڈ سناو جی جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا یہی تو ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ بہانہ اور ایک اور چھوٹا سی میسیج ہے ایک اور میسیج ہے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیانے یہ ہی تو ہم سنا چاہ رہے تھے لیکن شیر کے بغیر انہیا کا سیگمنٹ ہو نہیں سکتا تھا اگر گوڈ لکھ پاکستان گوڈ لکھ نیوزیلینڈ بسے سیگمنٹ کے اختتام پہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بریکفاسٹ اتھوم کی ہماری پوری ٹیم کا اس سیگمنٹ کا اس شو کے یہی میسیج ہے می دی بیسٹ ٹیم ون لیکن آج یہ جملہ کہتے ہوئے ایسے میرا دل تھوڑا سا چھوٹا ہے تھوڑا سا دھڑک رہا ہے ایس لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں چلو می دی بیسٹ ٹیم ون لیٹ بھیکٹ ون ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے سے ڈاکٹر ناشین ہوں گی اور ڈاکٹر ناشین آج یہ بتانے والی ہے کہ ہم جو کھا رہے ہوتے ہم اندازہ نہیں ہو رہا تھا ہم اسی سے اپنے موڈز کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہمارا جو موڈ ہوتا ہے وہ وہی بنتا جا رہا ہوتا ہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اس حوالے سے بات ہوگی رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ایک بہر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک فرس ایٹ ہوم کے سیٹس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناشین آباز ڈاکٹر صاحبہ گوڈ مورنگ اسلام علیکم کیسے توسیک آپ بلکل ٹھیک بھئی زبردست سپورٹ ہے آج تو پاکستان کی پاکستان ڈھین آپ نے پینا ہے لیکن آپ ویسے پاکستان تو ہماری ٹیم ہے اس کے علاوہ جو آپ جس ٹیم کو سپورٹ کریں اس نے کل بہت اچھا کھیل آپ بلکل مجھے پتا چلا آسٹریلیا کا آسٹریلیا تو جناب and i wish all the best to pakistani team let's hope for the best دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کون جیتا ہے اور کس طریقے سے ہے لیکن وہی والی بات ہے anaya والا میسیج ہے کہ ایک ٹیم نے جیتنا ہے ایک ٹیم نے ہارنا ہے تو جو بھی جیتے اس کے لئے دعائیں ہیں اور جو ہارے اس کے لئے سپورٹ ہے اس کے لئے سپورٹ ہے very good that's that's the right approach اچھا جی آپ کہتے ہیں کہ جو ہم کھاتے ہم وہ بن جاتے ہیں بالکل میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ you are what you eat ٹھیک ہے آج اسے ہمارا جو ٹوپک ہے جو ہم دسکس کرنے والے ہیں کیونکہ توسیق جو آج کل ٹائم چل رہا ہے اس میں آپ کا برین کی انواللمنٹ بہت زیادہ ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو انرژی چاہیے سارا کچھ چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو کھائیں گے وہ ہم ڈائریکل ہماری باڈی پر ایفلیک کرنا شو کر دے گا اور وہ ہمارے برین کو پی ایفلیک کرتا ہے جیسے کہتے ہیں اگر آپ نے اعلا قولیٹی پرمیم پیٹرول جو ہوتا ہے اسی ترہا وہ گاڑی کے پرفورمنس بہتر ہو جاتی ہے جیسے پیٹرول دلے گا جیسے پیٹرول دلے گا اتنی گاڑی کی پرفورمنس بھی جتنی آپ کی پرمیم پیٹرول ہوگا آپ کی برین کی پرفورمنس بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے ہمارے ہرمون کلاتا ہے اس کو ہم سروتنین بولتے ہیں میڈیکل کی ٹرمی سروتنین سروتنین کیا کرتا ہے آپ کی بھوک آپ کی نیند آپ کی موڈ سوئنگ آپ کی اور کسی حد تک پین کو بھی ہنڈل کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے ہمارا جو پیٹ کا سسٹم ہے جس کو ہم گیسٹرین سٹائنل سسٹم بولتے ہیں اس میں جو لائننگز ہیں وہاں پر سب سے زیادہ سروتنین پروڈیوز ہوتا ہے تو آپ نے جب کھانا کھایا جو کہ آپ کی ہائی کارب ڈائت ہے جس میں چاول ہے یا روٹی ہے کوئی ایسی چیزیں جس میں سرپروٹین نہیں ہیں تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کا سروتنین لیولز ایمپروڈ ہونا شروع جاتے ہیں اور یہ آپ کی موڈ کو ڈائرکلی افیکٹ کرتا ہے اور موڈ پر کیا اثر ہوتا ہے موڈ پر اثر یہ ہوتا ہے کہ دو ترہاں کے اثر ہیں آپ کو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسے کھانے میں پڑھ چکے ہیں جس کو کھا کے آپ کو ساتیسفیکشن ملتی ہے اگر آپ کھانا کھانا کھا رہے ہیں اور آپ ویٹ گین کر رہے ہیں تو آپ دپریس ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں کہ چیز خوردو اگر مجھے برگر یا پیزز کی عادت پڑ گئی ہے اور مجھے سمجھ آرہی ہے کہ یہ سمجھداری تو ہونی چاہیے مجھے یہ ایدکشن اس کا ہم کہتے ہیں کہ چیز موزر سہت ہے لیکن پھر بھی آپ کھا رہے ہیں اب دیکھیں دو طرح کہ ایک تو ہوتے کھانے سرورٹنین جو میں آپ کو کھانوں کے نام بتاؤں گی اس میں وہ ڈائرکٹلی پریزنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن جو چیز اس کو بناتی ہے وہ اس میں پریزنٹ ہوتا ہے جیسا کہ انڈے چیز پانیر اس کے علاوہ سیڈز ہیں آپ کے پاس فلیکس سیڈز ہیں آپ کے پاس چیا سیڈز ہیں آپ کے پاس نٹس ہیں جن کو بادام جو ہیں وہ ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بیریز آج کل کچھ سیزن گزرے آپ نے دیکھو کہ سٹرابریز کی ہمارے پاس امبال لگے ہوئے تھے یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں سرورٹنین پروڈیوز کرنے ہمیں اور جنرلی اور کیا چیزیں آپ کو کر سکتے ہیں ایک ایکسرسائز آپ کی جو ہے پوزیٹیویٹی ٹھیک ہے اگر آپ جتنا پوزیٹیو سوچیں گے جو کہ تھوڑا سا آپ کو انڈلج کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں جو ہیں سنلائٹ آپ کا سنلائٹ میں ایکسپوزر ہوگا وہ آپ کی سرورٹنین لیولز کو انکریز کرتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جنرلی نیچرلی جو گرمی ہے باہر اس میں آپ چاریے ہیں میں جی سرورٹنین لیلے جا رہا ہوں نہیں لیکن توسی سردیاں بھی دھواتی ہیں ہمارے آدھ دھوپ بھی تو ہے سردیاں میں کیا کرتے ہیں ہم ہیٹر کے آگے بہت جاتے ہیں ہم دھوپ میں نہیں جاتے ہیں تو وہ ایک نیچرل پروسس ہے جو آپ کو ہلپ کرے گا آپ کا جو موٹ سوئنگز توسی کو بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا ٹھیک ہے اب بیسکلی لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اچھا فیل کریں ہم پر فارم اچھا کریں ہمارے آپ فوگی مائن نہ رہے اس کیلئے کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کچھ میں آپ کو پھلوں کے نام بتاتی ہوں پھر کچھ سبزیوں کے نام بتاتی ہوں جو آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے سیب آتا ہے سیب ایک ایسا پھل ہے جو جنرلی آپ کی آئرین ڈیفیشنسی اس کو تو فلفل کرتا ہی کرتا ہے آپ کی موٹس کو ایلیویٹ رکھتا ہے آپ کا فوکس بہتر کرتا ہے آپ کی کونسنٹریشن سپان بہتر کرتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ایک سو لوگ کہتے ہیں ہمارے دماغ فوگی ہو گیا ہے کام نہیں ہو رہا کلہ پوٹاشیوم کا تو آپ نے سنا ہے کلے میں پوٹاشیوم ہوتا ہے کلے کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں گریفروٹ حالانکہ ہمارے گریفروٹ کو بہت زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے کہ اس میں کرواہت ہے لیکن وہ وائٹمن سی کا رچس سورس ہے بہریز شروع بہریز چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی برین کو کرتی ہیں اسی طرح اور ایک اور فروٹ جس کو کیوی بولتے ہیں دو کے تھوڑا مہنگا ہے پاکستان میں لیکن جنرلی ملتا تو ہے اور ہمارے پاس گرین لیفی ویجیٹیبلز جس میں پاس پالک ہے میتھی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کھیرا ہے ہمارے پاس چکندر ہے جس کے پتے ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم مولی کے پتے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایسے جو آپ کو جنرلی آپ کو موٹ الیویشن میں لے کے جاتے ہیں یعنی جو آپ کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا فوقی یا ڈاؤنر ہے یا آپ بس اداس اداس رہتے ہیں تو اس کی الیویشن ہو سکتے ہیں یا اچھا اچھا پہ یہ بتائیے یہ کہا جاتا ہے کہ ریڈ میٹ بہت زیادہ کھانے سے آپ کی پرسنیلیٹی میں اگریشن آتا ہے یا وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں لہذا صرف cool milder 10-10 کلیمزاد is this true is this true no توسک this is a myth generally یہ true نہیں ہے لیکن ریڈ میٹ کا itself آپ کے اوپر دوسرے امپیکٹ ہے مطلب جیسے کہ جو ریڈ میٹ کا consumption وہ آپ کی uric acid levels جو کہ آج کل young patients می بھی آپ کو نظر آرہا ہے کہ ان کے uric acid levels altered ہو جاتے ہیں میں نہیں کہوں گی لیکن generally جب آپ well نہیں ہیں آپ اچھا feel نہیں کر اپنے بارے میں تو آپ کی physical اور آپ کے mood میں reflect کر دیتا ہے اسی طرح سبزیاں اور green vegetables وہی والی بات ہے you are what you eat کوئی ایسی چیز آپ کھانی رہے جس سے آپ کو نقصان ہو تو آپ کھائیں گے آپ کا فائدہ اس سے ایسا کیا کھلائیں آج پاکستان کرکٹ ٹیم کو کہ ان کے moods رہے بڑے وہ فوکس رہے اور یہ ساری بات ہے اس کا مولی کے پتے بھیجوائے جائیں چکرنر کے پتے لیکن ان کا proper ڈائیت ہوتا ہے تو سی کھاب جیسے ہم نے پروگرام کیا تھا سپورٹس کھاس کا اس سے پہلے ان کو پروپر ڈائیت ملتی ہے کیونکہ ہم نے سپورٹس میں کاربو ہیڈرائیت کیونکہ جو کارب ہیں جس میں آپ کی جس میں بھاری کھانے جن کو آسان ٹرمز میں کہیں جس میں چپاتی ہے چاول ہے آلو ہے ان چیزوں کو avoid کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی برین کی فنکشنگ کو سلو کر دیتا ہے تو جنرالی گفت سمتھنگ جنرالی آسان جنرالی آپ کو فوجی نہیں کر رہا آپ کو load نہیں کر رہا جنرالی کیونکہ نیند آنا آپ کو شوژاتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے avoid کرنا ہے لیز نیند کو آج ہم نے گraud نیند نیند ہم نے avoid کرنا ہے کہ ہم نے کوئی pizza ya burgers ya آسی چیز نہیں کرنا ہے Dr. Sibha نے کہا ہے آپ کا ذہن، آپ کا برین، آپ کی باڈی چست نہیں رہتی تو ان چیزوں کو سبایہاں اوائید کرنا ہے آج میدان میں اتھرنے سے پہلے ڈاکٹر سباو، ایک آخری سباو، ہم جب بچوں کی خاصتہ پر، تین ایجر کی، جنک فوڈ اور ان چیزوں کی پاتھ کرتے ہیں اس کے اندر ان کو ایسی کیا ڈائیٹ دیں کہ جو ان کو گھر بیٹھے بھی کچھ کمپنسیٹ کر دیں اگر بچے گراؤن میں نہیں جا رہے سپورٹس میں حصہ نہیں لے رہے یا دلچسپی نہیں لے رہے کوئی آسان نسخہ نہیں ہے ایچھا کوئی بات یہ فوٹبال نہیں کھلنے جاتے چلو یہ کھالو اور بیٹھے رو ویڈیو گیم کھلتے رہو ایسا کوئی نسخہ ہو سکتا ہے کہ ہم بچہ گراؤن میں نہ بھیجیں اور پھر بھی بچہ ہمارا سہت مند اور سپورٹس کی کمی پوری کر دیں بھلا مشکل سوال ہے توسیک کہ اگر میں کہوں ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ سنایا ہے کہ مطلب چہل قدمی یا پھر ہلو گے جلو گے تو کم ہو گے بہتر ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ بیٹھا رہے اور آپ اس کو کم کھانے کو دے دیں یا آپ اسے کہیں کہ کم کھاؤ اگر آپ اس کو کم کھانے کو دے رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ اس کے اندر ڈیفیشنسی پیدا کریں اور فیزیکل اکٹیوٹی جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہمیشہ سے امپورٹن ہے چاہے وہ بچہ ہو یا وہ بڑا ہو ہمارے ہیپی ہارمونز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو بچوں کو اس کا مطلب ہے ویڈیو گیمز اور ٹی وی کی سکرین اور کمپیوٹر کے آگے سے ہلانا پڑے گا اٹھانا ہے اور باہر بھیجنا ہے بھیجنا ہے I know security issues ہیں سب کچھ ہے تو اس میں میں سجیست کرتی ہوں پیرنٹس خود اکمپنی کریں دیکھا جائے تو آپ کی بھی فیزیکل اکٹیوٹی ہو گئی ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ بچے کو کھانے کو کم دے دیتے اور اس کو فیزیکل اکٹیوٹی میں نہیں ڈالتے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ڈائریکٹلی برین سیلز کو افیٹ کرنا شروع کرتی ہیں Dr. Narsheen thank you very much Thank you informative session رہا خاص طور پر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ آج میدان میں اترنے سے پہلے ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا avoid کرنا avoid کرنا thank you so much have a great day thank you ہم چل کے لیں گے اب جناب ایک چھوٹا سا break اور break سے جب آپس آئیں گے تو جیسے کہ میں پرگرام کے آغاز میں ذکر کر رہا تھا Dr. Mohdus Rana جو کہ پاکستان کے leading psychiatrists میں سے ہیں بلکہ انٹرنیشنل ان کے کام کو اور ان کے ان کی ریسرچ کو ان کے پیپرز کو فولو کیا جاتا ہے آج ہم نے Dr. سب کو بلائے ہے اور ہم گراؤنڈ کی نفسیات چاہے وہ فینز کی نفسیات ہیں چاہے وہ کراؤڈ کی نفسیات ہیں یا پلئیرز کی نفسیات ہیں اس پہ ذرا بات کریں گے کہ نفسیات سے کیسے خاص طور پہ کوئی میچ جیتا جا سکتا ہے in special context to today's game رہیے میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں آج بریکفرسٹ اٹھوم کے ستز پہ یقین اند بات ہو رہی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میچ کی اور خاص طور پر سوالے سے کہ یہ پاکستان کے لیے دو اور ڈائے میچ ہے اگر آج کا پاکستان میچ جی جاتا ہے تو ایک نئی امید جاگ اٹھے گی پورے پاکستانیوں کے دلوں میں کہ شاید 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 لیکن ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کا deciding factor بہت زیادہ سائکولوجیکل اور نفسیاتی پریشر ہے جس ٹیم نے وہ پریشر زیادہ سٹرونگلی ہینڈل کر لیا وہ ٹیم جیت جائے گی پروفیشنل کھیلنا شاید اتنا میٹر نہیں کرے گا کیونکہ بڑے میچ میں نفسیات بہت زیادہ امپورٹن ہوتی ہم نے سوچا کہ پاکستان کے لیڈنگ سائکیاترس دکٹر موعددت حسین رانہ کو انبائٹ کیا جائے ڈاکٹر ساب گون مورنگ اسلام علیکم گون مورنگ جناب ویلیکم اسلام کیا آپ سے کبھی کسی نے مطلب یہ نسخہ پوچھا ہے کہ سائلی ٹیم نے جتنہ نسخہ دے دی is it not amazing ہم پاکستانی کتنے پاگل ہیں نا ہمار چیز کو جا کے ہم دم دروت کے لیے جا رہے ہیں آج کل ویسے آپ نے پاکستانی صحیح ہے لیکن پاگل ہیں تو سائگائٹرس کو بلائے نا well said اچھا دکٹر صاحب بتائیں کہ واقعی گراؤنڈ کے اوپر ٹیم سائکی یا ٹیم کی نفسیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے دیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ کرکٹ ان پرٹیکلر آج چکے کرکٹ کی بات ہوئی کرکٹ ان پرٹیکلر جو ہے نا یہ انسانی نفسیات اور انسانی زندگی کے بہت قریب کھیل اس لیے آپ دیکھیں کہ لوگ اسے پانچ دن تک دیکھ سکتے ہیں آپ نے کبھی فوٹبول کا میچ پانچ دن دیکھا ہے نہیں ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہی آپ کہتے ہیں بس کرون ہاکی کبھی یہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے اس بات کی وہ پورا پورا دن ایک خاندان بیٹھ کے ایک کرکٹ میچ دیکھے گا پانچ پانچ دن آج پورا دن دیکھے گا آچھا ون ڈے میں بھی پورا دن ٹھیک ہے 2020 تو شادی کی مہندی ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن یکی ون ڈے فائیو اس لیے کہ وہ زندگی کے بہت قریب ہے ہر گین ہر پچ ہر بیٹنگ کا طریقے کار فیلڈنگ کے انداز کیچز کا پکڑا جانا یا ڈراؤپ ہونا انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے کسی ایک خوبصورت بات اس لیے اتنا زیادہ انٹریسٹ جنریٹ کرتی ہے کرکٹ انسانوں کی تو صافظہر ہے کہ انسان جو بنا ہوا ہے وہ کوئی موبائل سیٹ تو نہیں ہے اس کی ایک روح ہے اس کا ایک ذہن ہے اور اس کا ایک جسم ہے تو وہ جب کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ ان تینوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور اور جسم سے وہ بیٹنگ ضرور کرتا ہے لیکن اس کا ذہن اس کا ساتھ نہ دے اور اس وقت کسی اور جگہ پر ہو اس پر ہو کہ کل رات کو مجھے ایک ڈیروگیٹری کومنٹ میرے یا میری فیملی کے بارے میں کسی نے کیا ہے اور میں نے ابھی ایک سو پنتالیس کلومیٹر پانے والی گیند کو فوکس کرنا اور اس وقت میرے ذہن میں وہ ویڈیو جو کسی نے اپلوڈ کیا گالیوں کی برا بھلا کہنے کی وہ فلیش کر جائے تو میں آؤٹ ہو جاؤں ہوں تو اب یہ آؤٹ مجھے گیند نے نہیں کیا نہ میری سکل کی ایبسنس نے کیا میرے ذہن کے تھوڑی دیر کی کونسنٹریشن لیپس نے میری وکٹ اڑا دی بلکل اسی طرح سے جیسے انسانی زندگی میں اس کی انسان کا جو کریکٹر ہے وہ یہ دیٹیمن کرتا ہے کہ وہ کیسے کسی شکست یا کسی وکٹری یا کسی فتح کو ڈیل کرے گا یہ انسان کا کریکٹر دیٹیمن کرتا ہے کسی شکست کو کیسے دیکھے گا کسی فتح کو کیسے دیکھے گا تو اس لیے روحانی طور پر بھی ایک element کرکٹ میں شامل ہوتا ہے یہ روحانی کھیل بھی ہے اچھا یہ روحانی کھیل ہے میں سوچ رہا تھا کیونکہ آپ صوفیزم اور روحانیت پاکستان کے ماہرین میں ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کے شو میں تو ڈاک صاحب روحانیت کو نہیں لاسکیں آج تو کرکٹ کی بات ہی میرا پیارا دوست تو لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ انسان ان تینوں چیزوں کا بنا ہوا ہے اور کرکٹ کو پورے انسان کی طرح کھیلتا ہے اگر آپ انسانوں کی طرح کھیلیں تو پھر یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کی فتح یا شکست کا باعث بنتی ہیں اچھے یہ تو بات ہوگی انفرادی طور پر اور آپ نے بڑا اچھا اس کو لنک کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح سے آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ یا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا اپروچ ہونی چاہیے وہاں پہ آن گراؤن ہمارے کوچز کی مینجرز کی کپتان کی ایک جنرل سائیکی کو کیسے موٹیویٹ کر کے میدان مترا جائے میں آپ کو یہ ارز کروں کہ کوئی شخص وہ اکیلا تنہا نہ تو زندگی گزار سکتا ہے نا کرکٹ کھلتے اچھا اگین اس کو آپ لائف سیلنگ زندگی ہے میں بات بات لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو پرنسپل سے زندگی گزارتے ہیں اسی پرنسپل سے کرکٹ کھیلتے ہیں وہ موج ہے دریا میں اور بحرون دریا کچھ نہیں تو یہ جو ہر شخص ٹیم میں کھیل رہا ہوتا پاکستانی کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو صرف کرکٹ نہیں کھیل رہی ہوتی یہاں پہ یہ جو بائیس تئیس کروڑ لوگ ہیں ان کے زندگی وں سے کھیل رہی ہیں اپنی ہار اور جیت ایک عام آدمی اپنی ہار اور جیت اس ٹیم کی ہار اور جیت کے ساتھ وابستہ میں بھی جیت ہوں میں بھی سرف راز ہو گیا کیا وال مجھے ایموشنل کیفیت ہے یہ اس طرح سے آپ کو کر دیتی ہے جیسے ایک سپاہی جنگ میں لڑتا تو وہ صرف اپنے لیے نہیں جنگ لڑا ہوتا وہ اپنی پلٹن کے لیے اپنی یونٹ کے لیے اپنی آرمی کے لیے اور پھر اپنی قوم کیلئے وہ جنگ لڑا ہوتا ہے تو آج کا میچ آپ کو ایک جنگ کی طرح لڑنا ہے اگر ہر پلئیر ایک سپاہی کی طرح لڑے گا کپتان ایک جرنیل کی طرح سوچے گا اور یہ سمجھ کے کھلیں گے کہ ہم پاکستان کے اس شخص کے لئے جو کہ روز کبھی ٹیکسز پر کبھی مہنگائی سے کبھی ٹیررزم سے ہارتا ہے اس کو میں جتانا ہے تو یہ جو کیفیت ہوگی سپاہی کی کیفیت یہ جتائے گی پاکستان کو سکلز کے حساب سے یہ بچے بہت خوبصورت باتیں کرے تھے صرف سکلز کے ساتھ نہ نیوزیلینڈ کی نفسیات میں دوسری مدد مقابل نیوزیلینڈ کے ٹیم پہلی بات ہے کہ نفسیات کے اعتبار سے بہت سٹرونگ جا رہی ہے کھیل کے اعتبار سے بہت سٹرونگ جا رہی ہے اس وقت ٹو ٹیمز میں سے ہے دوسرے کی نفسیات کو کیسے اس میں درار ڈالی جائے کوئی یہ ٹپس تھے سب سے پہلے یہ انڈیسٹینڈ کریں پہلے یہ سمجھ لیں اچھی بات یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو مدد مقابل ہیں اس کو سب سے پہلے عزت کی نگاہ سے دیکھیں عزت کی نگاہ آپ اس کو جیسے ہی انڈر مائن یا کنتر فیل کرنے لگتے نا آپ کا بیسٹ باہر نہیں آتا یہ بہت ضرور ہے جیسے ہی آپ اپنے انیمی کو درہا کمزور دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنی اس سٹرنگ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے آپ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو اگین وہی کانسنٹریشن لیپس جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ کانسنٹریشن لیپس آپ کے مائنڈ میں آجاتا ہے تو انڈرسٹین کریں کہ آپ دنیا کی ایک بہترین ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس نے ریسنٹ لی آپ کو ہرائیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے لیکن ہر کرکٹ کا مائچ ایک نیا مائچ ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کبھی بھی اور یہ میرے ناظرین کے لیے سمجھ بہت ضروری ہے کہ کرکٹ وہ واحد کھیل ہے زندگی کی طرح جس میں وہ دو لوگ یا دو ٹیم میں مددے مقابل نہیں ہوتی کنڈیشن بہت میٹر کر رہی یہ وہ جو ایک خوبصورت آنیسٹ ہیمنگ وی کا نوویل ہے نا مین ڈ ڈ سی کہ انسان جو ہے نا وہ ایک سمندر میں ہے تو کتنا ہی اچھے آپ تیراک ہوں سمندر میں میٹر کرتا ہے تو پچ جو انوارمنٹ ہے جو اس وقت سیم ہو رہی ہوگی کس طرح کی بادل ہیں نہیں یہ جو کنڈیشنز آف لائف ہیں جیسے کنڈیشنز آف لائف مجھے اور آپ کو متاثر کرتی ہیں اسی طرح وہ کرکٹ کو متاثر کرتی تو کون آج ان کنڈیشنز کو اچھی طرح سے سمجھے گا ان کنڈیشنز کو کیپٹلائز کرے گا پری فارمڈ آئیڈیاز جنگ کرنے پرانے وقتوں جنگیں ہوتی تھی اس میں ایک پہلوان ایک طرف سے اور دوسری طرف سے نکلتا تھا اب یہ کبڑڈی میں ابھی بھی یہ ہوتا یہ ایک اور ایک کبڑڈی پھر چھے پکڑنے والے ہوتے ہیں اس میں بھی کیچ پکڑنے والے دس ہوتے بعد میں پہلے آئیک آؤٹ کرنا اور اس وقت اس کیفیت میں ہونا جس کیفیت میں حضرت علی ہوا کرتے تھے جب وہ جنگ میں اترتے تھے میرے پیچھے کیا کیا ہے میرے پیچھے کیا کیا ہے میرے ذہن میں جو وحدانیت کا عشق ہے میرے ذہن میں جو محمد کی کا عشق ہے اور محبت ہے اور جس میسیج کو میں پروٹیٹ کرنے کے لئے کھڑا ہوں وہ نے جتا دیتا تھا تھا اس سے پہلے کے پہلا وار آئے وہ کہتے تھے دوسرے سے کرو وار پہلے تو آج اس کیفیت میں آپ کو ہونا ہے علی کی اس کیفیت کو یاد کرنا ہے کتنی چیزیں آپ کے پیچھے ہیں جو نیوزیلینڈ کے باز نہیں ہے یہ ایج دے گا آپ کو ایکسٹرا چیز دے گا یہ جو فیتھ ہوتا ہے اور یہ جو عشق ہوتا ہے یہ وہ ڈیمنشن ہوتی ہے جو باز کا ان ٹیم اور ان دو سلسلوں میں جہاں لوگ مد مقابل ہوں ایک کٹنگ ایج بن جاتی ہے اور آپ کو دیسٹینکشن دے جاتی ہے اور سکل اچھا دوکٹر اب آتے ہیں crowd جو آپ کی سائکی کو افیکٹ کر رہا ہوتا آپ نے موسم کی بات کی بادل بارش جو بھی ان وارمینتل ریالیٹیز ہیں اس کے اندر بہت بڑی ریالیٹی crowd بھی آج میدان کے اندر پاکستان کے سپورٹ بھی ہوگی نیوزیلینڈ کے سپورٹ بھی ہوگی وہ جو پریشر ہوتا ہے اور ہوا میں بلند ہوئی اور اب آپ بھاگ رہے ہیں وہ بالل آپ کو نظر بھی آرہی ہے اور ساتھ آپ کو کل پس ترمی بات کر رہے تھے کہ وہ کیچ ڈروپ بھی ہو سکتے آپ کا کورا کریئر ہو سکتا ہے وہ شور ہوتا ہے وہ پریشر ہوتا ہے اس کے لئے بڑا سٹرونگ دل اور مند شاہی ہوتا میرا خیال ہے بڑا پریشر میں تو میں اتنا پریشر نہیں لے سکتا سلام ہیں پلیئر سکتا بے شک لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چیز کے بارے میں ایک کرکٹ کی جو گریٹ سائنگ اس کے ورڈ کپ میں اس نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ایک پلیئر نے کیچ دوپ کیا اور اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی آج کل یعنی 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 چیز میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے فوکس ٹھیک کونسنٹریشن اس پرٹیکلر موقع پر آپ اور وہ بال اس طرح سے ایک دوسرے کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک عاشق اپنی محبوبہ سے ملنے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی مثالیں آج تو میں کہہ رہا ہوں سپر ہٹ جا رہی یہ جو عاشق اور محبوبہ ہیں یہ ایک دوسرے کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے جس یہ یہ کیفیت پیدا ہوگی نا اس کیچ میں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ڈراؤپ کرے گا صرف راز بھی پکڑ لے اچھا وہ جو بات آپ نے کی تھی کہ وہ سینگ کہ تو میرا خیال ہے ٹیم کو اگر اسی بات کو اس طرح سے سمجھایا جائے کہ محبوبہ محبوبہ تو وہ شاید محبوبیت آئے گی پھر وہ محبوبیت اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کراؤڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں ذرا ان کی بھی تو کیفیت تھا تھوڑی دیر کیلئے سوچیں نا میں نے آپ سے ارس کیا کہ وہاں جو لوگ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زندگی میں ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کرکٹرز نہیں ہوتے لیکن وہ زندگی کی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جیت اور ہار کو وابستہ کر لیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس کیچ کے ڈراؤپ ہونے وہ اپنی زندگی کا کیچ ڈراؤپ ہونے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پھر میرے ساتھ وہی ہو گیا جو زندگی میرے ساتھ ادر وائز کر رہی ہے تو اس شور اور اس ایکسپیکٹیشن لیول کو بھی میرا خیال ہے پلیئر کو پوزیٹیو انڈسٹینڈ کر کے پوزیٹیو لے لینا چاہیے اس کو اپنے ساتھ لے کے وہ جو پوری کراؤڈ ہے اس وقت آپ کے اندر آپ کے سیلز کا پارٹ اور حصہ بن گئی زبردست ان کی امیدیں ان کی امنگیں جیسے ہوں نے ماں واپ کی امنگوں کو زندگی میں جیتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس وقت اس کراؤڈ کی امنگوں کو اپنے اندر سموکے کھیلنا ہے پھر دیکھی کیا ہوتا ہے جاکٹر مدد رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ سیشن جو ہے صرف کرکٹرز کے لیے آج کے میچ نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ زندگی کی کرکٹ زندگی کے کھیل کے لیے نفسیاتی ہے تو بار سے کیونکہ ماہر نفسیات ہیں تو اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں ہم ایک چھوڑا سے کمرشل بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جاکٹر صاحب سے کچھ اور ٹپس کچھ اور باتیں کچھ اور ڈاکٹر موطت رانا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک فسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ اور آج اب تک کی گفتگو میں تو ہم نے آج پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میچ میں نفسیاتی اعتبار سے کون سے ٹیم کس طرح سے ہنڈل کر سکتی ہے دوسری ٹیم کو یا کراؤڈ کے پریشر کو یا اپنے شائقین اپنے فانز اپنے چاہنے والوں کے پریشر کو پاکستانٹین سائیکیٹری کی زبان میں یا نفسیات میں کیسے ہنڈل کر سکتی ہے اس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت نداز میں عام زندگی کی مثالوں سے وہ کہتے ہیں عام زندگی کی مثالوں سے واضح کرے وہ اپنے تشریح کی بڑی زبدیست اجھے ڈاکٹر صاحب اب آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ ایک لفظ جو میرا خیال ہے کہ ہمارے میڈیا پہ اور بیسے جنرلی بھی آج کل اتنا زیادہ استعمال ہونے لگ گیا ہے کہ اس کی ہمیں کمی ہے یہ ہونی چاہیے تو زندگی کا ہر مسئلہ آپ کو ٹھیک ہوتا نظر آئے گا اور وہ ہے پوزیٹیوٹی مصبت سوچیں پوزیٹیو سوچیں توسیق ہیتر بھی بیٹھ کے یہ کیا رہا ہوتا ہے جی پوزیٹیو صبح کا آغاز کریں پوزیٹیو تھوٹ کے ساتھ یہ جارگنائز جملے کتابی باتیں ہم سے اب نہیں سنی جاتی ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ ہم کوئی بٹن دوائیں اپنی نفسیات کا اور ہم پوزیٹیو ہو جائیں is it possible دیکھئے پہلی بات میں آپ سے ارز کروں کہ یہ concept میری نظر میں ایک نفسیات کے سٹوڈنٹ کی نظر میں غلط concept اچھا پوزیٹیویٹی آپ کو اتنا ہی حام کر سکتی ہے جتنی نیگٹیویٹی اوہ سیریسلی یا اب اگر میں یہ سمجھوں گے میں ہاتھ سے گلاس گراؤں گا لیکن انشاءاللہ یہ ٹوٹے گا تھوڑی اتنا ہمیں پوزیٹیویٹیو یہ تو پھر نادانی کے زمرے میں آ جائے گی پوزیٹیویٹی نہیں چاہیے ہوتی صرف انسان کو ایک کمبینیشن چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ کو حقیقت کے قریب رکھیں تو پوزیٹیویٹی نیگٹیویٹی نہیں کام کرتی زندگی میں ریالیٹی کام کرتی ٹھیک ہے وہ حقیقت کو ریکگنائز کرنا حقیقت کو سمجھنا حقیقت کو تسلیم کر کے رہنا یہ ہے جو انسان کو زندگی میں سکھ دیتا ہے سکون دیتا ہے خوشی دیتا ہے تو انسان پوزیٹیویٹی کی تلاش میں بھاگتا رہتا ہے وہ حقیقتوں سے بھاگ جاتا ہے وہ ان خوابوں کے پیشے لگ جاتا ہے جو حقیقت میں اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتے اور چونکہ وہ ریالیٹی سے ڈپارچر کر چکا ہوتا ہے تو ایون دعائیں بھی اسی قسم کی مانگنی شروع کر دیتا ہے جو اس کی دعائیں نہیں ہوتی اس کی خواہشیں ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب ہے ہاف گلاس فل نا دیکھ بڑا سٹرینج اگزامپل ہے بہت دیا جاتا ہے لیکن یہ اگزامپل نہیں ہے پانی کا گلاس اس طرح سی ہوتا ہے جتنا پانی اس کے اندر ہے صاحب زیر اگر اس کی پانچ سو ایمل کپیسٹی ہے تو دو سو پچاس ایمل کھا ہے نا پانی ہاف فل اور ہاف ایمٹی کیا ہوتا ہے پانی اس کے اندر ہے دو سو پچاس میلی لیٹر ٹھیک ہے اور میری پیاس ہے پانچ سو میلی لیٹر کی تو مجھے دو گلاس پانی چاہیے آدھے آدھے دو تو وہ ایک بڑھے تو حقیقت میں رہنا حقیقت وہ کیفیتیں پیدا کرنا جو آپ کو حقیقتوں کے قریب رکھے ہیں اس سے پھر آپ سکون اتمنان اور خوشی کی کیفیت میں رہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں اس لیے مسکنسپشن ہے میری ریالیٹی اتنی اتنی گھبرا دینے والی ہیں تو میں اگر اس ریالیٹی مروں گا تو مجھے وہ مومنٹم کیسے ملے گا کہ میں نے اس سے اب نکلنا ہے میں نے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے آپ جو تو ڈاکٹر مردن نے کہا تھا ریالیٹی مروں ریالیٹی تو پھر اسی چکر میں میں لگا رہوں گا یہی میری ریالیٹی ہے یہی میری ریالیٹی ہے بڑی بڑی صحیح بات آپ نے کی اچھا یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے اور اگر کہیں پر بھی جہاں میرے ناظرین نے سر بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ زیادہ آپ فوکس ہو جائیں تو میں اس بات کو بہت آپ چلے جاتی ہیں پھر نیچے چلے جاتی کبھی میرے ناظرین اپنی کوئی ایسی جی کرواتے رہنا چاہئے کبھی بغیر کسی بیماری کے بھی اور دیکھیں تو ان کو یہ ویوز نظر آئیں گی اور اگر خدا خاصتہ کسی کی ایسی جی سٹریٹ لائن میں چلی جائے تو آپ کو کہتے ہیں کہ خدا حافظ ہماری بات جو سمجھنے کی ہے زندگی میں یہ ہے کہ یہ جو ریالیٹی اس سک مجھے نیچے لے گئی ہے یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی وہ ہائے والی کیفیت تو زندگی میں مد اور جذر اس لیے ضروری ہیں کہ اللہ نے ہمیں پانی سے تخلیق کیا اور پانی دو کیفیتوں میں ہوتا ہے مد و جذر سوائے اس پانی کی جو ایسی طالاب میں ہے مطلب وہ کیا کہتے ہیں طالاب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی جو بدبودار ہو جاتا ہے جس کے اندر الگی اگنی شروع ہو جاتی تو زندگی ایک سمندر ہے جس کے اندر مد جذر آئیں گے وہ زندگی کے ہونے کی دلیل ہے تو میں آپ سے یہ ارز کروں اور یہ آئیمہ معصومین کی بات میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ جس وقت تمہیں پوزیٹیوٹی ملے کامیابی ملے تو شکر ادا کرو لیکن جب ناکامی ملے تو دوہرہ شکر ادا کرو دوہرہ شکر تو سب سے پہلے اس بات کو انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مد تو میرا جزر شیطانی بھئی مد جو دیتا ہے وہی جزر دیتا ہے کتنی خوبصورت بات اور مد تو میرا اور میرا مد ہی رہے ہاں اور مد ہی رہے تو وہ تو سٹریٹ لائن بن جائی آپ مر جائیں زندہ رہنے کی دلیل مد اور جزر کا ہونا ہے تو یہ جو میری ناخوشی ہے جو میرا غم ہے یہ جگہ بنا رہا ہے اگلی پوزیٹیویٹی اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے ہم عام طور پر کہتے ہیں سبر کرو اور شکر کرو جب اچھا ہو جائے تو شکر کرو اور پھر جب برا ہو جائے تو سبر کرو گزر جائے گا بھئی سبر نہیں کیا جا سکتا سبر تو وہ دیتا ہے ہمیں میں خود جو کر سکتا ہوں نا وہ شکر ہی ہے یہ اس ایسی جی ویلی مثال سے اب میں اس کو ریلیٹ کر رہا رہا ہوں اپنے کچھ احباب دوستوں میں ہمارے ناظرین بھی سوچ ہوں کہ اچھ ہا وہ اس طرح کا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس مد میں بھی ان کو جذر نظر آرہا ہوتا ہے وہاں گھڑ پر ہاں وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات اچھا اس کا تعلق وہ ہے ہمارے intent یعنی نیت اور سوچنے کے انداز ٹھیک ہے اچھا اب intent اور سوچنے کا انداز یہ perceptions پر believe کھتے ہیں اب مجھے یہاں پر دار گلاس لگا دیجئے ٹھیک ہے اچھا میں دار گلاس لگوں تو دھنگلی دھنگلی سی اور تھوڑی بلیکش نظر آنی شروع گی تو حقیقت میں وہ نہیں نظر آئے گی تو یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کو distorted lens سے دیکھ رہے ہوتے ہیں distorted view of life ہوتا ہے سوچنے کی طریقوں میں errors ہوتے ہیں مثلا over generalize کر لینا چیزوں کو اب کیا ہوتا ہے کہ میں نے جیسے ہی لف ساس سنا ساس اب میں اپنی ساس سے چاہے ملا ہوں یا ملی ہوں یا نہیں میرے لیے ایک negativity کی 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 میرے ذہن نے belief کے طور پر ڈال دی ہے اب اس خاتون کا کوئی چانس ہی نہیں ہے مطلب وہ چاہے آسمان سے تارے توڑ کر میرے لیے لے آئے تو میں کہوں گے تاروں میں کوئی گیس تو نہیں آگی ساتھ مجھے مارنے کے لئے اب اس کا تعلق کیا ان تاروں سے ہے اس کا تعلق کیا اس ساس سے ہے اس لنز سے ہے جو میں لگا رہا رہا تو جو میں حقیقت کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو لنز دیے جاتے ہیں عام طور پر بچپن میں دے دیے جاتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے میرے ناظرین اس وقت جہاں تشریف رکھتے ہیں جو ماں اور باپ ہیں کہ جب وہ بچوں کی پرورش کریں تو ان کی زندگیوں میں اگر وہ خوشی دینا چاہتے ہیں ان کی ہیں ان میں وہ نہ پیدا کریں مثلا ایک چھوٹا سا ایران اور جو جزر ہے اس کو بھی زندگی کے حصے کے طور پر اپنے بچے کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو جزر ہے نا وہ کمپنسیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں میری اور آپ کی والدہ نے کئی دفعہ یہ کیا کہ میں نے کہ یہ جو زمین ہے اس پر گر کے چوٹ لگی ہے تو انہوں نے زمین کو مارنا شروع کر دیا ہاں میرے لادلے کو مارا تو نے ہر چیز کو ایکسٹرنلائز کیا میں تو کسی چیز کیلئے رسپونسبلی نہیں ہوں زمین نے مارا اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میں اس کو ہٹ جانا چاہی ہے جب آپ بچے کی پرورش میں ذمہ داری کا احساس جو اس نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ کیفیت بچپن سے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ ڈسٹورشنز کام ہو جاتی ہیں حقیقت قریب آ جاتا ہے پھر وہ زندگی کے مددو جذر کو شکست ریخت کے طور پر استعمال نہیں کرتا وہ اسے لیسن کے طور پر لیتا ہے وہ پھر کامیابی کی سرحد پر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور دونوں کیفیتوں میں شکر میں رہتا ہے دونوں کیفیت جو آپ کی مثال ہے نا ایسی جی والی وہ تو اب مجھے زندگی کے ہر موڑ پہ یاد ہے ایسی آپ نے ویٹھا دی ہے ڈاکٹر مدد رانہ جن کو HEC کا بیسٹ تیچرز اوارڈ بھی مل چکا ہے پاکستان کے بیسٹ اساتذہ میں سیتھ ان کا شمار ہوتا ہے بلکہ اس کا اوارڈ بھی ڈاکٹر کو ملا اور آج آپ کے گفتو کو سندازہ ہو رہا کہ کس قدر مبھم اور مشکل خیال یا سوچ رویشیں پہ ہمیں یہ لے جاتے ہیں اور اتنے آسان الفاظ میں آسان مثال اس کا واضح کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ہمیں کمیشل بریک لینا ساتھ ہوں واپس آئیں گے دو دو بریک بریکفرس ایت ہوم کے سیٹ پہ آج ڈاکٹر مبادت حسین روانا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کی بڑی دلچسپ مثالوں سے واضح ہونے والی گروف دگو جاری ہے آج ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی میں یہ ہوئی نہیں سکتا ہم آپ سے نہ پوچھیں کہ وہ کہ یہ مسئلہ ہے شوگر ہے بلڈ ٹریشر کا مسئلہ ہے روز ایک لسن کھالیں صبح اٹھ کروں آپ سے یہ تیع کر لیں کہ اللہ میاں کو آپ کے خوش ہونے پر کوئی اعتراز نہیں اللہ کو آپ کی کامیابیوں پر کوئی اعتراز نہیں وہ آپ سے بہت پیار کر تو ہمیں ہر وقت تصور لگا رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا گا گے گی اس میں یہ کیفیت میں رہنا کہ گا گے گی کا ذمہ میرا نہیں ہے وہ کسی اور کا ذمہ ہے اور اپنے رب کو پہچاننے کی دلیل یہ ہے کہ آپ گا گے گی اس کے حوالے کریں بلکل ٹھیک پہلی ریکوئرمنٹ ہے نماز صبح پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گا گے گی کو اس کے حوالے کریں دوسری چیز لیکن یہاں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو حوالے کر دیں بلکل ٹھیک بات ہے اس کا مطلب ہم اپنا ذمہ سارا اس پر ڈال رہے ہیں گا گی گی کا ذمہ اس پر ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے اندر سے اندیشہ جاتا رہتا ہے جو ہماری زندگی میں زہر گھلا ہو ہے اس لمحے کا نہیں ہے جس میں میں ہوں ٹھیک ہے اس لمحے کا ہے جس کی آگہ ہی نے مجھے مارا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا میں جب گھر سے نکلوں گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میں دیر سے پہنچوں گا بوس مجھے ڈانڈ دے گا بچے یہ کر جائیں گے گا گے گی میں شادی کرنے چاہ رہا ہوں شادی نہیں چلے گی ہم نے دی تو آپ بہت ہی آگے چلے گئے ہیں اس دن کیا بات ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی کچھ چیزیں جوڑ دیں آپ کے لی تو یہ گا کو ماننے کا لطف ہی اس میں ہے کہ آپ کہا گے گی اس کے حوالے کریں اب کیا ہو گیا یہ لمحہ جس میں میں زندہ ہوں اس لمحے کو خوبصورت بنانے میں اس کو خوشی جنریٹ کرنے میں اپنی صحت کو اچھا کرنے میں وہ ڈائٹ کھانے میں جو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بتا کہیں ہیں یہ ذمہ داری آپ کی بیگم کی آپ کے شوہر کی آپ کے بچوں کی نہیں ہے آپ کی ہے تو میری صحت میری خوشی کی ذمہ داری سب سے پہلے مجھ پر آئید ہوتی یہ جو لمحہ ہے اس میں دوسروں پر سے توقعات کم کر لینا ہر لمحے میں کہ توسیق مجھے لطیفہ سنائے جس سے میں خوش ہو جاؤ گا مجھے گنگنانہ ہے اپنے لئے جس سے میں خوش ہو جاؤ جیسے میں گنگنانہ شروع کروں تو میرے اندر وہ وائیبریشن میں نے گنگنانہ ہے آپ کے گانے کا انظار نہیں کرنا یہ جو انچارج ہونا ہے اس اس انویسٹ کر لی اب میں نے اس کو انویسٹ کر لیا اپنی ذات پر اس لمحے پر یعنی لمحہ موجود ہم وہی بات آپ بلکہ چھے کہہ رہے ہیں ہم زیادہ تر یا تو وقت ماضی میں گزار رہے ہوتے ہیں یا اندیشوں میں یا ریگریٹ میں سکھر سے حیدر آباد نہ آیا ہوتا میں نے سکھر نہ چھوڑا ہوتا یا ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں یا کاش میں ہوتے ہیں اس نے مجھے تین دفعہ پوچھا تھا پھر بھی میں نے ہاں کر دیا اس چکر نکل کر دیا نا ابھی اس لمحے کو پہچان اس میں اپنی خوشی کی اپنی صحت کی ذمہداری قبول کرنا یہ رزانہ کا نسخہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری آپ کی بائیولوجیکل ہیلتھ ہے آپ کی فیزیکل منٹل اور سپیریچول ہیلتھ ہے اس کی سب سے پہلے بندوبست کریں اس کو سیلفشلی پرسو کریں سیلفشلی پرسو کریں میں ہر وقت آپ کی صحت کے بارے میں بڑا پریشان آپ کی ذہنی حالت پاکستان کی بجٹ بڑا پریشان بھئی میں بجٹ تو اپنا خود بنا رہا رہا ہوں یار میں اپنے بجٹ کی بارے میں پہلے پریشان ہو ہاں ایک لمحہ آئے گا جب مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے پہلے مجھے اپنے اس لمحے کے بجٹ کو سیدھا کرنا ہے اپنی فیزیکل ہیلتھ کے لیے اپنی ذہنی صحت کے لیے اپنی روحانی صحت کے لیے ڈاکٹر آپ کی موجودگی میں تو بات سے بات نکلتی ہے اور اپنے اس وقت میرے ذہن میں اور سوچ کی روش ہیں جس میں میں آپ کو لے چلنا چاہوں گے لیکن ہم سب وقت کی قید میں جاتے جاتے ہم اپنے مہمان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اسیس ورل کپ 2019 میں لیکن پاکستان کے الاوہ ایموشنل سائیڈ کو رکھ آپ کھلتا 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 میں خیر فائنل کے بارے میں نہیں سوچ لیکن میری فیوریٹ ٹیم پاکستان کے الاوہ بنگلدیش اچھا اوکے دیکھیں کھل جنگ دلیر کی ہوتی ہے آہ تو اس سے جو سب سے دلیر ٹیم ہے یادگار رہتی ہے thank you very much have a great day آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے Dr. Mohdut Rana اور میرے ساتھ پریکس تٹھوم کا یہ special session خاص طور پہ آج پاکستان نیزی لینڈ میچ کے حوالے سے experience کیا زندگی نیدی اجازت تو پھر ملیں گے خدا حافظ ملیں گے ملیں گے